ملک میں احتجاج کا موسم اروج پر جاتا دکھائی دے رہا ہے سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے دھرنے ہو رہے ہیں پھر متحدہ اپوزیشن کے دھرنے ہو رہے ہیں لیکن دھرنوں میں مہنگائی کی بات پھر بھی نہیں ہو رہی ہے مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ کل رات ہی حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ پھر تین روپے کا پیٹرل پرائسز میں اضافہ کیا ہے خدشہ تھا کہ یہ براہ راست ڈیڑھ سو روپے بھی ہو سکتا ہے لیکن چلے آہستہ آہستہ ڈیڑھ سو کی جانب یہ پیش قدمی کی رہی ہے کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرل پرائسز دو سو روپے تک بھی ایک سیٹ کرے گا عالمی مارکٹ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں کہاں کھڑی ہیں اور پاکستان جیسا غریب ملک اس سے کیسے نرد آزمہ ہوگا شاید آج کے پروگرام میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دیبیٹ ہے ایک ایسا سکینڈل ہے جو کسی بھی طرح سے دم نہیں توڑا کیوں نہیں دم توڑا اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ سکینڈل ہے گندم کا گندم کے بارے میں ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو اس وقت جو مارکٹ میں گندم موجود ہے یا جو آٹا آپ خرید رہے ہیں وہ اس پرائسز میں آپ کو محسر کیا جا رہا ہے یہ آپ کو دیا جا رہا ہے جو اس کی ایکچل پرائس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور اس کی کالیٹی بھی بہت زیادہ کامپرومائز ہے چیئرمن نیب نے بھی کچھ کہا تھا اس بابت وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی لیکن منی بجٹ کے اثرات پھر پیٹرول پڑھتے ہوئے پرائسز اس پر عوام پاکستان کی کیا رائے ہے میں نے کچھ لوگوں سے بات کروائی تو لوگوں نے کیا کہا پہلے وہ سنوائیے گا بچوں کو کھلاوے پٹول پڑھیں ہم لوگ دیاڑی کو پڑھیں زیادہ ہم لوگے 600-700 دیاڑی ہیں انس کے زیادہ نہیں ہے حکومت کو اچھایے کچھ نہ کچھ ہمارے کارپٹ کرے کچھ نہ کچھ گریب ہو کے لیے کیا کریں یار بس کر دیتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر دیتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں امران گان کی حکومت ہے مہنگائی پہ مہنگائی ہو ہی جاری ہے غریب بندہ کہاں سے کرے گا وہ بولتے ہیں کہ گھبراہ ہو نہیں گھبراہ ہو نہیں ڈوٹی کرنے تھے پٹول سے ڈالنا ہے پیاس کے سار روٹی کا چار کے ساتھ پیڑ برنس کے اندر کوئی نہیں دیکھتا ہے کیا کیا تھا پانچے سو میں پھولو جاتی تھی ہے بازار لیکن مضابل اسلم صاحب کا ایک ٹویٹ بھی ہے وہ بھی چلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ میں کہنا نہیں چاہتی ایسے مہاورے لیکن کیا کروں کہ جب آپ ایسے ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے ہاتم تائی کی قرب پر لات مارنے والا ٹویٹ ہے کہ ایک دفعہ پھر وزیر آزم نے اوگرا کی تجویز مسترد کر دی پچھلے پندرہ دل میں آدمی مارکٹ میں دس فیصد خام تیل کی قیمت میں اضافہ مگر حکومت نے دو فیصد صرف اضافہ کیا سانکیو ویری مچ مضامل اسلم صاحب کہ آپ نے اتنا کم اضافہ کیا ورنہ نہ جانے آپ شاید اسی بات پر چلتے جو آپ ہی کے وزیر فیصل وارڈا صاحب کہہ چکے ہیں کہ دو سو روپے بھی پیٹرول بکے گا تو اب آپ نہیں پوچھنے والی لیکن آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ظاہر آدمی منظر نامے پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور پھر کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اس پر ذرا ان سے جواب لیں گے سینیٹر فیصل رضا آپ بھی مجھے جوائن کریں سٹوڈیو میں فیصل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ اگین وقت دینے کے لیے فیصل صاحب بہت سارے سوالات ہیں لیکن دیکھئے وہ کہتے ہیں نا جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے پہلے اس پر میں بات کروں گی گندم کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس کا سکام اب کھلتا ہی جا رہا ہے کسی حد تک اس پر آج آپ سے مجھے بات کرنی ہے لیکن سر یہ مینی بجٹ آیا تھا ہم نے کہا چلو مینی بجٹ آ گیا جان چھوٹی اب اور مزید کچھ نہیں ہونا سر یہ پیٹرل پہ پھر ہمارے اوپر تین روپے کا اضافہ ہو گیا ہے کیا کہتی آپ کی ریسرچ کیا واقعی اضافہ ضروری تھا نہیں کرتے تو ہمیں خودکوشی کرنا پڑ جاتی حکومت ایٹی تری آج اوپن مارکٹ ہے یعنی کہ میں آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں آن لائن جا کے اور میں نے آپ کو لائس ٹائم پوری ڈیٹیل دی تھی اس کی دیتا آیا ہوں کہ اس پہ جو کل ٹیکسیشن ہے یعنی کہ پیٹرل پم والے کا آپ اگر کمیشن بھی لگا لے تو اڑتیس روپے ہے ٹھیک ہے تو اس کی خرید جو ہے وہ ملا کر کل بنتی ہے تقریبا میرے حساب سے ایک سو بیس روپے آج پیٹرل ہونا چاہیے یہ تمام ٹیکسیشن ٹیکسس اس کے اندر جو ہے تمام ریفائنریز کے چارجز پیٹرل پم کمیشن ٹرانسپورٹیشن سمیت ایک سو بیس روپے سے ایک سو اکیس کے درمیان ہونی چاہیے اب ایک سو پچاس پہ جاتے ہیں تو تیس روپے بچتے ہیں چار کروڑ پچاس چار لاکھ پچاس ہزار جو ہے آپ کو بیرل چاہیے ہوتا ہے یومیا روزانہ پاکستان کے لیے ایک بیرل میں ایک سو ستر لیٹر پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ کشید کی جاتی ہے جس کے اندر میں آپ کو اس کی چلیں آج میں پرسنٹیج بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ذہنشین کر لیں اس کے اندر جو پیٹرول کشید ہوتا ہے فورٹی فائف پرسنٹ ڈیزل ٹونٹی فائف پرسنٹ جیٹ این کیروسلین جو ہے وہ نائن پرسنٹ ہائیڈرو کاربن فور پرسنٹ ادر پروڈکٹ تھارٹین پرسنٹ علاوہ پیٹ کوک تو یہ کل ملاکہ ایک سو ستر لیٹر ایک بیرل میں بنتا ہے تو تیس روپے اگر گھر پہ لے جائے جا رہے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ کس نے لے جائے جا رہے ہیں یہ خزانے میں ڈالے جائیں یہ دو ارب بیس کروڑ روپے روز کا جو یومیا یہ کھاتا کھولا گیا ہے آپ لوگ وہ سلائی مشینیں تلاش کرتے ہیں کونسی سلائی مشینیں جو اس نے ڈالر بنایا ہے وہ یہ سلائی مشینیں جو ڈالر بناتی ہیں میں آپ سے بلکل کلیرلی پوچھنا چاہتی ہوں دیکھیں آپ کی اپنی ریسرچ ہے لیکن اس ریسرچ کے ساتھ جو پاکستانی مبصر ہیں جو ماہر معاشیات ہیں وہ ہمیں یہ بتا چکے ہیں جوکٹر شفاق حسن کا بیان ریکوڑ پر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو روپے تک جائے گا آپ کر لیں آپ کو جو کرنا ہے میں آپ میری بات نہیں سمجھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک سو پچاس بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن تمام ٹیکسیشن دینے کے بعد تیس روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے ہم سے لینے کے بعد کس کی پیسے چار لاکھ پچاس ہزار آپ کے پاس بیرل روز کی کھپت ہے ایک سو ستر لیٹر کشید ہوتا ہے سات کروڑ پیسٹ لاکھ لیٹر یہ روزانہ کشید ہو رہا ہے سات کروڑ پیسٹ لاکھ کو آپ تیس روپے سے لگا لیں تو دو ارب سولہ کروڑ روپے روز کے جو ہے کہ کوئی آدمی کوئی شخص کوئی حکمران کوئی میڈل مین کوئی سلائی مشین وہ روز جیب میں لے کے جا رہے ہیں روز تو اگر آپ اس کا تناسب لگا لیں تین سو پیسٹ دن میں تو یہ سات سو اکیاسی ارب روپے بنتے ہیں لگ بگ پانچ بلین ڈالر سال کے آپ کسٹوں کے لیے جگہ جگہ آپ دندناتے بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں آپ اپنے پیسے کو بچا کے اگر دے دیں تو آپ کی قصے تو آلریڈی یہاں پر آویلیبل ہے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ریونیو کے مسائل میں پھساوا ہے آپ کو ریونی چاہیے دورمیٹ ریونیو آپ کے پاس چوبیس سو ارب روپے تو صرف عدالتوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر دبے میں جو کہ وہ چھے چھے سال سے ریلیز نہیں ہو رہے چوبیس سو ارب روپے یہ کسٹم ٹریبنل یہ انکم ٹیکس کے کورٹ اور یہ دیگر سیل ٹیکس کی عدالتوں کے مد کے اندر آپ کے پاسے ہو تو پانچ ہزار ارب روپے آپ کا دورمیٹ اس وقت ہے ریونیو تو اگر آپ نے اس پوزیشن پہ جانا ہے کہ بیس پچیس ارب ڈالر جو ہے آپ کے اپنے عدالتوں کے اندر انجیکٹ ہوئے ہوئے ہوں اور وہ نہ نکل رہے ہوں چھے چھے سال سے اور آپ بھیگ مانگتے پھریں جگہ جگہ آپ اپنی ہائی ویز کو اپنی موٹر ویز کو اپنے ائرپورٹس کو گھر بھی رکھ کے آپ فان لیں آپ آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیں ایک ایک ارب دو دو ارب ڈالر کے لیے تو پوچھنے کا مقام صرف اتنا ہے کہ جب یہ تیس تقریباً تیس ارب روپے جو ہے یہ مہینے کا آپ جب دورمیٹ کریں گے اندر تو آپ کا پھر یہی صورتحال ہوگی آپ چاہے سونے کا پہاڑ لے آئیں خزانہ لے آئیں آپ نے بھیگی مانگنی ہے یعنی یہ جو اس وقت جو ہمیں پیٹرول مل رہا ہے اس کا پورا پورا منامہ جا رہا ہے نہیں نہیں تمام ٹیکسیشن تمام ویلیوز دینے کے بعد لیویز دینے کے بعد پیٹرول پم کے کمیشن دینے کے بعد ٹرانسپورٹیشن دینے کے بعد ایک سو بیس روپے میں یہ پیٹرول آج کی تاریخ میں عوام پاکستان کو محصر ہونا چاہیے جو ایک سو پچاس روپے دیا جا رہا ہے تو تیس روپے خرید کے وقت کمیشن اپنی جیب میں ڈالا جا رہا ہے یہی سلائی مشین ہے جو ڈالر چھاپ دی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ایک ایک اور چیز بھی ہے میں آج کچھ چیزیں پڑھی تھی تو مجھے بتا چلا کنزمشن کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل افیرس پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنزمشن بڑھ گئی ہے اور کنزمشن جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں طلب اور رسط کا توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے آپ اس ریسرچ کو مانتے ہیں کہ کیا واقعی طلب بڑھ گئی ہے دنیا میں دیکھیں طلب تو ہمیشہ سے بڑھ گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی دنیا چل رہی ہے پیٹرول آپ پورا نہیں کر سکتے یہ چلتی رہتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے میں تو اس پر ڈیبیٹ کر رہا ہوں اس پر آپ کو تیس روپے نکال کے دے رہا ہوں ہم یہ تیس روپے دینے کے لیے اضافی تیار ہیں آپ سیدھا ایکاؤنٹ کھولیں سٹیٹ بینک کے اندر یہ نیشنل بینک میں آپ اس میں روز کے یہ دو ارب دس سولہ کروڑ روپے روز کے ڈالیں تو سات سو پینسٹھ ارب روپے جو آپ کے سال کے نکلیں گے جو آپ کو آئی ایم ایف کے کس کے لیے بہت ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کسی کی جیب میں ناجہ حکومت کے پاس ہے ٹھیک ہے لیکن منی بجٹ کے اثرات کے بعد لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میں یہ تیس روپے کی کلکولیشن آپ کو ڈڑھ مہینے سے دیتا وہاں رہا ہوں کیوں کسی کے سر پر جونی رنگری کیوں یہ عوام خاموش ہے اور اگر عوام خاموش ہے let them face یہ اسی لائک ہے یہ خاموش ہے کازکستان میں کیا کیا عوام نے صرف پچھے سینڈ بھرنے کے اوپر یہ کازکستان نہیں ہے یہ وہ غیرت مند لوگ ہیں یہ بولیں نہیں ہے یہ بات نہیں ہے وہاں کے وہاں کے ڈائنامکس آف پالٹکس بالکل الگ گیا اور یہاں پہ وہاں پہ کس طرح پالٹکس ہو دیا آپ کو بتا ہے اور کتنا سا ملک ہے وہ listen to me یہ تو کسی مقابلے میں ہی نہیں ہے نا کسی مقابلے میں نہیں اس کو مقابلے میں نہ لائے کریں آپ لوگوں نے اس کو آپ سے مراد اس میڈیا نے اس کو یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اس کو تھپڑ مار دیا اس کو یہ کر دیا اس کو کچھرہ کہہ دیا اس پہ پھزا کے رکھا وا ہے بیرو ان دنیا میں گھوم کے تو دیکھیں پورا مل دیا اس ورلڈ وار 3 کے اوپر آیا وا ہے کوئی ہے یہاں پہ آواز آپ کیا پوری دنیا میں اس وقت جنگ کی آگ پہلی ہوئی ہے کسی بھی وقت یہ جنگ چھڑنے والی ہے آپ کازکستان دیکھ لیں آپ یکرین دیکھ لیں آپ رچیا دیکھ لیں آپ ایران ایراک دیکھ لیں آپ یمن دیکھ لیں آپ کو صورتحال واضح ہو دی اور چھوڑیں افغانستان پاکستان بورڈر دیکھ رہے ہیں جس کی نشاندہ ہی میں آپ کو کر کے گیا تھا یہ انجیکٹ ہو چکا ہے ٹرگر ہو چکا یہ ہونا ہی ہونا ہے پاکستانیوں کی کوئی آواز ہے اس بارڈ کے اوپر حالکہ پاکستان کی ترقی کے لیے اقتصادی طور پر ایران کے اوپر بارڈ لازمی ہے دفاعی طور پر افغانستان میں بارڈ لازمی ہے اگر یہ بارڈ نہیں لگی نہ آپ اقتصادی طور پر محفوظ ہیں نہ دفاعی طور پر محفوظ ہیں آپ کو اس وقت اپنے دفاعی داروں کا پورا ساتھ دینا چاہیے اس بارڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تاکہ ایران سے سمگلنگ رکھے جس کی وجہ سے آپ کی معیشیت ختم ہو گئی اور دفاعی طور پر آپ افغانستان سے بچے جو کہ دائش اس وقت آپ سے لہنے کے لیے بلکل تیار کھڑی ہوگئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف تالبان دھڑے جو ہیں وہ دائش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں تحریک تالبان افغانستان کا اپنے ہی ملک میں کنٹرول ختم ہو چکا ہے اور ان کا اب سرن نشانہ پاکستان لیکن دیکھیں نا اسی تناظر میں قوی سلامتی پالیسی جو ابھی آئی ہے وہ معیشت کے صدار کے ساتھ پیورلی سٹیزن کنسرن بیزد ہے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی محیب وطن لوگ ہوتے تو اس بار کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ اس طرح گڑے ہوتے جس طرح تمام افغان اس بار کو ہڈانے کے اوپر کھڑیں یہ ہمارے لیے شرگ حیات ہے اس وقت اس پر کھڑاونا بہت دوری ہے بلکل ٹھیک ہے ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہی ہیں لیکن سہر پیٹرل پرائس کے بڑھنے کے بعد جو گلہ شاید سیسل کر رہے ہیں بہت سارے لوگ مجھے بھی کل پبلک میں ملے تو انہوں نے کہا بھئی مہنگائی پہ لوگوں کو بات کرنی چاہیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے لیکن کیا نکلے کہاں نکلے مسئلہ یہ بھی کوئی پلاتروم ملے آواز کو کھائے نا نکلے نہ تو آواز بھی نہیں نکلتی باقی جگہ تو بڑی آواز نکلتی ہے کچن کے اندر بیڈروم میں جو آوازیں نکالتے ہیں یہاں نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور آواز کی بات کرتی ہوں اور وہ آواز وہ ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس کے بعد ایک بریک لوں گی لیکن دکھا کے آپ کو یہ جاؤں گی کہ یہ آواز کیا ہے سندھ کی گندوم